بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک ناظرین کے پی کے میں حالات جو ہے وہ جان بوچ کر خراب کیے جا رہے ہیں تاکہ الیکشن میں تاخیر ہو یہ جو افغان بورڈر پر جھڑپے ہیں یہ پلانٹن ہیں کیا صبحی الیکشن ملتوی کروانا ہے یہ اچانک کیا ہوا کہ اپریل کے بعد اچانک طالبان نے پاکستان کی طرف مو کر لیا بورڈر تین سال محفوظ تھا اچانک حالات خراب ہو گئے آرمی کے جو ہلیک آپٹر برنو پہنچ رہے کل برنو کو گھیرے میں لیا دشتگردی کا روایاں چار سال کے بعد شروع ہوئیں یہ رجیم چینج آپریشن نے معیشت کے بعد اب امن و امان یہ ان کا ٹارگٹ تھا شروع ہو گیا وہ بھی اور ایک بشرم وزیراعظم لائنل میسی کو مبارک بات دیتا ہے ورلڈ کپ فائنل جیتنے کی ارجنٹینہ کو مصروف ہے وہاں اور بلاول دیر ہے دھمکیاں اور بڑے ساپ چند دن پہلے بھارت کو دھمکیاں لگا رہے تھے ابھی چھے سے دس لوگ گھر میں گسائے اپنے اور ہمارے شیر جوان کھا گئے دل دکھتا ہے یہ کہتے ہوئے لیکن ہوا کیا جن پر سیکیورٹی کی ذمہ داری ہے وہ پنجاب میں حکومت بنوا رہے ہیں جن کا کام دشتگردی کی ٹیپ کرنا ہے وہ بنی گالا کی آڈیو ویڈیو ٹیپ کر رہے ہیں اور آج کماری ایک کیا کافی نہیں تھی اس کام کے لیے یہ بھی شروع ہوگی چلے مان لیتے ہیں کہ ان دشتگردوں نے فورسس سے اسلحہ چھینا لیکن ایک بندے کے پاس ایم سیکشن کی کہاں سے آئی یہ گان یہ نہ تو ہماری آرم فورس کے پاس استعمال ہوتی ہیں نہ کہی سیول سیکیورٹی فورسس کے استعمال میں اور پھر کینٹ کے اندر دشتگرد کے ہاتھ میں ایم سیکشن کی کتنی بڑی گان یہ کہاں سے آیا یہ دشتگردوں کو روکنا تھا وہاں پنڈی میں بڑی بڑی میٹنگ شروع ہوئی عمران خان کو روکنے کے لیے یہ ساری تولائی وہاں لگا رہے ہیں اب جو میٹنگ ہوئی باقاعدہ طور پر اس میں تو فیصلہ ہوا کہ پی ڈی ایم کو فل سپورٹ کرنا ہے وہاں جو شخص موجود تھا جس کی ذمہ داری تھی سیکیورٹی کے حوالے سے اب کچھ لوگ پرانی ویڈیوز بھی لگا رہے ہیں سنسنی پھیلانے کیا غلط چیز ایسے نہیں کر رہا چاہیے حالات خراب ہوتے ہیں ایسے اب یہ کم سکم الیکشن نہیں ہونے دیں گے معاملہ اس پر کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں تفصیل تھوڑی دیکھیں طالبان بنو کینٹ میں داخل ہوئے کاؤنٹر ٹیرزم کی ڈپارٹمنٹ میں موجود اپنے کئی قیدیوں کو انہوں نے رہا کرا لیا بڑے قیدی تھے فوجیوں کو جرغمال بنایا افغانستان جانے کا محفوظ راستہ مانگتے رہے کچھ زخمی کوئی شہید ہونے کی بھی اطلاع ہے ویڈیوز آئی ہیں بہت سری چیف صاحب کہہ رہتے ہیں انڈیا میں گھر میں گھس کر ہم تڑی لگا رہے تھے ادھر طالبان ہمارے گھروں میں گھس رہے ہمیں مار رہے آپ کو میرا وی لاغ یاد ہوگا یو اس سنٹا قوم چیف کی جو میٹنگ ہوئی تھی مایکل ایرک رالا کی اس کے ساتھ ہی انسیڈنٹ ہوا تھا وہاں پہ ہمارے چمن پہ اب یہ سنٹا قوم کے جس دن ویزٹ ہوا اسی کے ساتھ ہی پھر حالات کی خراب ہونے شروع ہوئے ملٹری ایڈ کارٹر میں میٹنگ یہ ہوئی تھی میں نے آپ کو تفصیل سے وہ میرا وی لاغ پڑھا ہوا اس پہ چیف صاحب سے جو ہی تھی چمن بورڈر آپ کو پتا ہے وہاں سے لوکل آثورٹیز جو ہیں وہ لوگوں کے نکال رہے ہیں وہاں سے بہت سی جگہ ہے وہاں پر جہاں پر موٹر گولے مارے گئے تھے افغان طالبان سے اب یہ جو دہشتگردی کی ایک نئی لہر آئی معیشت کی تباہی کے دوران کام کیا ہے اب پی ڈی ایم کا اقتدار بچانا عمران خان کو روکنا ہر میٹنگ اقتدار کے لیے اب عمران خان نے بھی میٹنگ شروع کرنی ان کے منفی اتھکندوں کا جواب دینا زمان پارک میں عمران خان کی زیرے صدارت بھی کل ایک بڑی اہم اجلاس ہوا کھل کر عمران خان نے اظہار کیا مونس علائی سے جو ملاقات ہی مونس علائی نے ایک ناک نہیں رگڑی اپنے والد کی باقی سب کچھ کیا دیکھیں نوے روز میں عمران خان نے کہا اگر الیکشن نہ ہوئے تو اس کا مطلب ہے کوئی نیوٹرل نہیں اقتدار میں آنے کے بعد جنرل باجوہ کے خلاف کاروائی نہیں کروں گا پرویز علائی کے بیان کا بھی جائزہ لیا حکمت عملی بھی وہ میں بتاتا ہوں یہ جو باجوہ سب قسمت لے گئے عمران خان نے تو کہا انہوں نے ہماری اسیمبلیاں توڑی حکومت گرائی میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ اسیمبلیاں ہم تحلیل کریں تو کون روکنے والا ہے نوہ اپریل کو جو ایکسپوز ہوا تھا وہ دوبارہ کروں گا یہ مونس علائی کے مو پر کہا ہے عمران خان نے جنرل باجوہ کو ایکسپوز کیا تھا اور ساتھ بٹھا کے جو لٹر پریڈ کی بہت سیول اتاروں اور سیاست میں مداخلت کرنے کے تھے اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کول آئی چودری پرویز علائی دوڑتا ہوا آگیا جی کہ جی اپنی آئینی حدود سے دجاوز کر رہے ہیں سیاست میں مداخلت کر رہے ہیں ہمارے محسن تھے اصل میں پوری قوم کے سامنے ان کے امیج بلڈنگ کرنے کا چکر ہے یہ باجوہ صاحب کا حقیقت یہی ہے کہ وہ سیاست میں مداخلت پہلے بھی کر رہا تھا اور کل بھی کر رہا تھا اندازہ کر رہے ہیں پھون تک کر رہا تھا یہ کافلی کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں تھا مکمل یہ صرف باجوہ نہیں پرویز مشرب بھی تھے چودری صاحب کے محسن زیاو الحق بھی تھے ان کے محسن مشرب نے ان کی ہاتھ میں حکومت دی تھی ایسے پلیٹ میں رکھ کر سیاسی جماعت بنا کر دی اس وقت ڈالر آ رہے تھے دلد دلد امریکہ سے دوزہ اٹھارہ میں پھر ان کی جماعت فارغ ہو چکی تھی بالکل ایک آٹو رکشہ میں پیک ہو جنلی جماعت دس سیٹے اب آپ ان کی سیاسی سمجھ بوجھ کا اندازہ لگا لیں یہ نے مشرف اور باجوہ کی بیا ہے اللہ کی ذات پر یقین کرنا چاہیے ان کیسے سیاستداروں کی مثال لوگ جوتوں کی طرح دیتے ہیں ویسٹرن ورلڈ میں کہ انہیں پیروں میں پہنتے ہیں سر پہ نہیں رکھتے پرویز علیہ نے جو بیانات دیئے اس میں دیکھیں یہ ان کی ذہنیت کو ثابت کرتا ہے ذہنیت جو ایک اس نے کہا کہ باجوہ نے ہمارے اوپر بڑے احسان کی ہے ایک جرنیل سیاستدار کے اوپر کیا احسان کرے گا پھر کہتا ہے جی کہ ہم اپنے محسنوں کو جرنل باجوہ کو نہیں بھولتے ان کے خلاف کوئی بات بھی نہیں سنوگا نہ میری پارٹی سنے گی یعنی ملک کو ایک بندہ تباہ برباد کر دے پوری ایکانومی زمین کے ساتھ لگا دے کوئی فرق نہیں پڑتا ان پر چونکہ ذاتی احسیت سے احسانات کیے گئے ان کی سیاست جگہ آدھی مری ہوئی ان کی بس ذہنیت یہ ہے دیکھیں کیونکہ ڈیڑھ سو سال انگریز دبا کے گیا ان کی فطرت میں غلامی غلامی بچ چکی ہے یہ ایک شادی پہ نہیں بلایا جنازے پہ نہیں آئے آو دعا خیر کر رہے الیکشن پہ میری گلی پکی کرا دو نالیاں لگا دو سٹریٹ سر لگا دو بہت بڑا احسان میرے کسی بچے کو نوکری مالی چوکی دار سرکاری کلا لگا دو یہ تیم نسل تک آپ کو ووٹ دیتے رہیں گی کچھ لوگ باجوہ کے سنات کے آتے دوزر اٹھارہ میں پی ٹی آئی کی جیتی ہوئی سیٹوں کے آر ٹی ایس بند کروا کے سو باہر آیا اس نے وہ خواجہ آصف کا فون آن ریکارڈ ہے آزم سواتی جب اس کی تحقیق کرنے کے لیے کوشش کر رہا تھا انہوں نے تحقیق نہیں ہونے دی نیوٹرل یہ الیکشن کمیشنر نیوٹرل لگوایا یہ باجوہ نے لگوایا تھا اتحادیوں کے ذریعے بلیک میل کروا کے علیم خان کو پنجاب کا سی ایم کون بنوانا چاہتا تھا نواز شریف کو جیل سے نکلوایا جیلی میڈیکل رپورٹس بنائی اور بالبچہ سمیت پرپیگنڈا کروا کے ملک سے صحافیوں سے نکلوا دیا بھائی نیب کے ذریعے ان کے تمام کیسز کو کمزور کیا گیا بغیر اجازت اور دستخط کے نواز شریف کی جال ساز بیٹی کی فرمائش پر ڈی جی آئی ایس آئی کے عدے کا تبادلہ کیا چور سیسا دانوں سے ڈگیوں میں چھپ چھپ کروا کے ملتے تھے الیکٹرونک ووٹنگ مشین نہیں بننے دی یہ انسار اباسی جیسے صحافی اطلعہ تو سینج جیسے سے خبریں لگواتے کہ ہم نیوٹرل ہو گئے نہیں اب آپ ادبے اطمال لگائیں ہماری طرح سے گرین سگنل ہے ڈبل وکٹ کے کھیلتے رہے سندہ اس میں منڈیاں لگتی رہی پانچ میں فلور پر کھلا پیسہ شراب مساج اور گندگی وہاں چلتی رہی کھلی عمران خان کو کانو کان خبر نہیں ہونے دیتے تھے پھر وہ جب ہمارے امریکی مراسلہ آیا اسے بھی چھپانے کی کوشش کی وہ تو عمران خان جب کو یاد ہو گئے شاہ محمود کو ریشی نے حاصل کیا اور پھر جب ریکارڈنگ سامنے آئی تو ایک تقریب میں باجوہ صاحب سے عمران خان نے اس کا ذکر کیا تو اس نے ادم اعتماد کے لیے ووٹنگ سے پہلے کنٹینر سے سیل کرا دی پی ٹی آئی کے سپورٹر اعتجاج نہیں کرنے دی رجیم چینج کی رات ججوں کو اپنی برخواستگی کے در سے دالتے کھلوا دی کہہ دیوں گی وین سپیکر سیملی رجیم چینج کامیابی اسی رات پھر تمام پی ٹی آئی کے لوگیں نام ایسیل میں ڈلوائے ان کے گھروں میں چھاپے مارے چادر چار دواری کا تحفظ اس نے برباد کیا پچیس میں یہ آپ کو یاد ہے کیا ہوا یہ میں یہ حسانات میں آپ کو گناہ رہا ہوں یہ بتائیں ذرا چودری پرویزل آئی کو میری طرف سے سارے کہ دیکھو یہ سارے حسانات کی ہیں اس نے پی ٹی آئی پہ جو کہہ رہا تھا بڑے حسانات ہیں وہ فون ٹیپ کرتے رہے عمران خان کا فون چوری کروایا انہوں نے شیری مزاری کو گرفتار کریا اس کو جس جس نے ایکس پوس کے انصافیوں کو دھمکیاں دین پر تشدد کروایا یا ٹی وی چینل جتنے بند ہوئے تھے ایئر وائی کس نے بند کروایا تھا عدالتی احکام موجود ہے دھجیاں بخیر دیں ایکس وائے سیڈ سے پنجاب میں دھاندلی کروایا الیکشنوں میں شہباز گل سواتی بغیرہ معاملہ جو ہے آزم سواتی کے ساتھ کیا ہوا شہباز گل کے ساتھ کیا ہوا عرشت شریف پر جو بار آئی فی یاریں کروایا دھمکیاں دیں مل سے نکلوایا دبائی سے نکلوایا پھر کینیاں جا کے اس کو مارا بنی گالا کے ملازم خرید کے کھانے میں زیر ملواتے رہے جسوسیاں کرتے رہے پھر اس کے بعد فیصل وارڈا جیسے لوگ انہوں نے پارٹیوں کے اندر چھوڑے جوٹے بیانیاں بناتے رہے پریس کانفرنسیں کرواتے رہے یہ تمام محسانات کی بہت بڑی لسٹ ہے وہ میں آپ کو بتائیے بتائیں اس کو جا کے اب یہ الیکشن پوسٹ پون کرنا چاہتے ہیں ملتوی کرنا چاہتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ دیکھیں صدر مملکت قومی سیملی کا اجلاس بنا رہا ہو اور انہوں نے بغیر کسی کے غیر مہینہ مدد تک کینسل یہ ڈیموکراتک ملک ہے بنیانہ ریپبلک ہے ایسے جمہوریت چلتی ہے جس کی بات کرتے ابھی تحریکن صاحب کے ایک سو سولہ ارکان نے مل کر سپیکر کے سامنے مصطافی ہونا تھا راجہ پرویز اشو کو بتایا انہوں نے اس نے آگے سے جلاز غیر مہینہ مدد تک ملتوی کر دی تنشن دی اگر یہ بات ہے تو جب تک اپنا کام وہ ٹھیک کرتے رہے عمران خان نے سپورٹ کیا بلکہ تعریف بھی کی لیکن جب رجیم چینج آپریشن میں باجوہ انٹرنلی حصہ بنا چوروں ڈاکوں کی وقالت ہوئی تو پھر عمران خان نے بھی نام لیا لوگوں نے بھی لیا سب نے اس کی کرتود کھول کے رکھ دی سامنے اب عمران خان نے تو کہا اقتدار میں آکے کوئی جنرل باجوہ کے خلاف کار روائی نہیں کروں گا کہ جھگڑا میری ذات کا ہے میں نہیں یہ بات مانتا یہ جھگڑا عمران خان کی ذات کا ہے ہی نہیں یہ بائیس کروڑ عوام کے ساتھ یہ معیشت طبعہ برباد لوگوں کی بچیوں کی جہیز بک رہے ہیں عمران خان کا جھگڑا کیا ہے اس میں عمران خان صاحب کو تو سب کچھ مل رہا ہے جھگڑا تو غریب عوام کا ہے اسٹیبلشمنٹ کا دیکھیں خیال ہی ہے نا کہ عمران خان کو بھی بھٹو کی طرح ان سے اقتدار چھین لیں یہ فواد چودری حماد ازہ سرداج گل جیسے لوگ یہ جب نکلیں گے تو جا کے یوں اور پارٹی میں بیٹھ جائیں گے ختم ہو جائے گا نو اپریل سے پہلے کا جو منظر تھا انہوں نے کہا جی عوام میں جاؤ گے ہلمٹ پین کے جانا موریں گے لوگ چھوڑیں گے نہیں آپ خان سیدھا گسا ہی جا کے عوام کے اندر عمران خان نے مارس کے مہینے میں کتنے پتہ نہیں پینسٹھ جلسے کی ہے پینسٹھ جلسے ید کر دی وہ کہتے جی ہم جلسے کرواتے ہیں وہ عمران خان نے اکیلے کر کے دکھا دی سارے دیکھو تم لوگ میرے ساتھ نہیں ہوں تو ان کے یہ بھرم بھی ٹوٹ گیا ان کے دراما بھی کھل گیا امریکی اسٹیبلشمنٹ ہو یا پاکستانی ہے ان کی غلط کلکولیشن ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ میں پھر یہ بلیک میل کرنے لگ گئے ان کی کوشش دیکھے واردات طریقہ واردات بدلا نو اپریل سے پہلے انہوں نے کہا جی ہم مرشلہ لگا دیں گے اس کی آپ دیکھ لیں جسٹس اترمینولا کی پوری اس پر تصدیق ہے اسٹیبلشمنٹ کے جلاستہ رکھ لیں اس کا بڑا ہاتھ تھا عمران خان نے تین سال آٹھ مہینے میں اکانومی بہترین کی کرونا جیسہ عذاب تھا اس سے بچایا پولیسیاں بہترکین بھوک غربت ختم کی امریکہ کے ساتھ برابری کے تعلقات تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوئی انصاف صحت کار نظام تعلیم عمران خان کے وہ ایک سو پچاس سے قریب کارنامے وہاں لکھے ہوئے جس نے پڑھنے ہیں کوئی ڈرون اٹیک نہیں ہوا کوئی امریکی جنگ نہیں ہم نے لڑی اب ان کے قریبی ساتھیوں کو توڑنا ان کو پر تشدد کرنا اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا ان کا سب سے بڑا اتھیار یہ یہ نے دیکھے کہ میں اگر غلط آدمی ہوں میں اگر جھوٹا ہوں چور ہوں تو تم بھی ننگے ہو تم بھی چور تم بھی غلط ہو توشہ خانہ سکینڈل اور پھر میڈیا کے ذریعے اسی کے زیادہ دیکھے ویڈیوز ان لوگوں نے لگائی ہیں ان آرٹس چینلز نے اسی فیزر ٹرانس میشن اس پہ بھٹو نے دیکھے قوم توڑ دیا جو لوگ عمران خان کو جوڑتے ہیں عمران خان نے قوم کو جوڑا ہے اور اسی لئے یہ اسٹیبلشمنٹ ہار چکی ہے یہ جنگ سات مارچ انیس سو اکتر کو مجیب شیخ مجیب نے کہا تھا کہ ہم نے اگر ان سے آزادی حاصل کر لی تو ہم ہمیشہ کے لئے آزاد ہوں گے یہ وہی حقیقی آزادی ہے لوگ پوچھتے ہیں کس سے لینی ہے ان سے لینی ہے فرق صرف یہ ہے جو آزادی ہم دوہزار بائیس میں مانگ رہے ہیں وہ بنگالی انیس سو اکتر میں لے چکے ہیں ان لوگوں سے پوچھیں آپ لوگ کیسے ترقی کر گئے انہوں نے کہا جس دن ہمارے قاکول کے تربیت جرنیل ختم ہوئے آنا وہ پوری لاٹ آگے نئے جرنیل ہمارے اپنے آئے بنگالی ہم ٹھیک ہو گئے اسی لئے اب ان لوگوں نے سارا یکہ جو ہے بلاول پہ لگائے ہوئے نون لی کے پاس حکومت موجود ہے شباز شریف نواز شریف مفتاب وغیرہ اصل ان کا جو یکہ ہے وہ بلاول ہے وہ وزیر خارجہ لگا گھوم پھیر رہا ہے دنیا پوری میں دو چار بیان مار کے گولیاں بیٹھ جاتے ہیں سکے فائر امیج بیلڈنگ اس کی کی جا رہی ہے جس میں لفافیں سارے دیکھیں پوری اکسسریت لفاف ہوگی بلاول کی شاہن میں کیسے قصیدے پڑھ رہے تھے اس کی وزارت خارجہ کی تعریفی اتنہ بڑا وزیر خارجہ لگ گیا جی انٹرنشپ پیڈ انٹرنشپ کر رہا ہے وہ سندھ میں پارٹی تیس چالیس سال سے وہاں کا چیئر میں اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا ہے ساری اصل گیم زرداری نے جرنیلوں کے لئے دلالی جو کرتا رہا ہے وحصف علی زردار ہے زرداری ہے یہ دلال پر سے گالی نہیں ہے یہ سودا کروانے والے کہتے ہیں سیمبلی میمبران خرید دیتے ہیں موہشی منڈی لگانا ہو کوئی بندہ لینا ہو اب فرزندہ زرداری کو وزیراعظم کے لئے جو تیار کیا جا رہا ہے یہ طریقہ باردات وہ یونیس سو نوے والا پہلے آپ ہندوستان کے خلاف بیان دیں اب جرنیل علیہ سمجھے کشمیر اور اسرائیل کے نام پر یہ سیاسی چورن بیچ کر یہ ان کے چند اہمہ کے انہیں خرید لیں گے دیکھیں غلط نہ سمجھے کشمیر اور اسرائیل پر عمران خان کا جو موقف تھا میرا بھی وہی موقف ہے آپ سب کا بھی وہی ہے لیکن بلاول کے ذریعے یہ ایک اسٹیبلشمنٹ کی گیم ہے کھیل ہے دماغ کے ساتھ کھیلتے ہیں نوجوانوں کے کچھ نوجوانوں ساروں کے نہیں وہ سیانے ہوگئے ہیں سارے روس کے ساتھ ڈسکاؤنٹ پر مذاکرات کی بات کی اس نے وہاں لاکام ہوا خارجہ پولیسی بری طرح لاکام آج ہم تنہا ہیں دنیا میں ہمارے چاروں ترہ بارڈروں پر لڑائی جگڑا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ یہ امریکہ کو خوش کر رہا تھا پھر اس نے بھارت اور موڈی کے خلاف بیان دلوایا آجیز کو میں تاکہ وہ روس سے تیل کا معاملہ ہے وہ دب جائے پتہ نہ چلے لوگ واقعی تھوڑے وقتی طور پر بھول گئے اب اس کی پروموشن کے لیے بقیدہ طور پر ایک کیمپین ایک چلائی جا رہی ہے صحافیوں کی پوری ایک لمبی لسٹ ہے انہیں پتہ ہے مریم گندر کوئی طاقت نہیں ان کا عانون لکھا کہ کوئی ایسا نہیں ہے بلاول کے اوپر سارے اس کے پر سوشل میڈیا پر بھی کچھ تھوڑے بہت احمق موجود ہے انہوں نے اس کے حق پر بھی پوسٹیں شروع کر دیں اور یہی پلان ہوتا ہے ان کا لفافہ صحافی سوشل میڈیا پر کچھ بھدو جنہیں کہتے ہیں بھدو ان سے یہ ایکزیکیوٹ کراتے ہیں چلاتے ہیں یہ منجن بیچ کرتا کہ عوام کو جذباتی ادھر سے لگا دیں اب بلاول سے کوئی پوچھے کہ سندھ میں آپ کی حکومت ہے کراچی ہیدر آباد آپ کو پتہ ہے وہاں بلدیاتی انتخابات کیوں ٹال دیتے ہیں بار بار سیکیورٹی نہیں ہے جی اتنے مہینے گزر گئے پانی ابھی تک سلاب کا وہیں ہیں عوامی آرمی دیکھ رہی ہے برطانیہ کی جو لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ہنگامی صورتحال ہے وہاں پہ اس میں اس وقت امن و امان کی انتہائی کرپشن اور بہترین انتظامی حالات تمام عوامی مسائلہ در لیکن اس نے چونکہ وہ دو چار باتیں کر دیں اس سے انہوں نے کروائی ہیں لکھ کے دیا ہے بلابن سکیزہ جا کے اس ماں کو بتائے جن کے بچے چھوٹی چھوٹی ورداتوں پر عرشت شریف کی بیوہ کو بتائے کہ یہ ہم کشمیر و اسرائیل پر بیان دے رہے ہیں ترپتی ماں اٹھ کے تھپڑ مارے کہ پہلے مجھے یہاں انصاف دو پھر جا کے ادھر ان سے بات کرنا پہلے میرے ساتھ تم کیا کر رہے ہو جو سندھ میں دربدرب اس وقت سلاب میں ان کی بات کریں ان کی امداد کھا گئے تیسری دفعہ ان کی حکومت ہے وہاں تو وزیر خارجہ جو ہے وہ پاکستان کا ہے لیکن سندھ حکومت کو وہ تیس پیرتس سال سے چلانے ملی پارٹی کا چیرمین ہے اس کا ریزیومے چیک کریں ہے کہ اس کے پر ان کے پاس بیچنے کے لیے سوائے چند لاشوں کے اور یہ لفافہ صحافی اسی پر شروع ہو گئے لیکن اصل اس وقت یقع ان کا بلاول ہے کیونکہ انہیں وہ لانا چاہتے ہیں سامنے عمران خان کے مقابلے میں اگر کوئی بندہ نظر آتا رہے اچھا رمیز راجہ کو بھی فکی ملی ہے بڑی اچھی وہ بھی ذلیل و خوار ہوا ہے عمران خان کا ساتھ اس نے نہیں دیا جقداری کی تھی اچھا قابل آدمی لیکن وفدار نہیں ہے نجم سیڈی سے چند دن پہلے انہیں کہا تھا کہ بھارت ایشیا کب کھیلنے نہیں آئے گا لیکن پاکستان ورل کپ کھیلنے جائے گا حالانکہ رمیز راجہ نے کہا اگر وہ لائے تو ہم بھی نہیں جائیں گے نجم سیڈی کوئی پتا تھا رمیز راجہ کو فارق کر کے اسے لائے رہے ہیں کیونکہ اسے چڑیا کے نام پہ خبریں دی جاتی ہیں اور وہ چڑیا کی چند خبریں جو ہیں وہ عوام کو پھر چڑیا بنانے کے لیے استعمال ہو جاتی ہیں باقی پندرہ خبریں وہ اس کی فضول نون لی کے پاس بھی ریکارڈ ہے نا معاشی حالت کی بات کرو ان کی ہمیشہ ایکسپورٹ منفی میں ہوئی ہے 96 سے 99 تک بینظیر کے دور میں شاید 9 فیصد ایکسپورٹ ہماری تھی وہ ان مائنس میں چلے گی ان کے دور میں 2013 سے 2018 میں بھی زرداری نے پھر 9 شریعت دو پہ یہ پھر مائنس میں لے گی اور عمران خان کے دور میں تو ایکسپورٹ صاحب کتا کہاں پہنچ گی تھی ریکارڈ بن گیا تھا یہ پھر مائنس میں لے گا ہے اسی لئے مفتا اسماعیل اور اسحاق دار آپس میں جس طرح لڑنے ہیں جو ایک دوسرے کے راز کھولیں گے وہ اب دیکھئے گا ذرا اپنا خاصیہ رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ